یہ نیشنل آڈیو لائبریری فور دا بلائنڈ کی آواز ہے پیش خدمت ہے ایک نابینہ لڑکی کی تحریر کردہ کتاب شاہ بابا تحریر نائلہ اندلیب اور آواز لبابا حیدر کی ہے اس کتاب کے تمام پارٹ ساصلی کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے پلین لسٹ کے لنگ پر کلک کریں شکریہ سوال آہستہ آہستہ گھر والوں بہنوں سہیلیوں اور اشتداروں کا رویہ کیسا ہوتا گیا جواب میرے ساتھ میری بہنوں کا رویہ بھی اچھا تھا امی کی طبیعت ایسی تھی کہ انہیں ان کے ڈر سے بھی میرا خیال رکھنا پڑتا تھا بہنوں کی حد تک میں یہ ضرور کہوں گے کہ ان کی طرف سے قربانی دینے والی کوئی بات نہیں بس ہاتھ وغیرہ پکڑ کر ادھر ادھر لے جاتی تھی اور اہنمائی کر دیا کرتی تھی البتہ میری بہن جیا نے میرا بہت ساتھ دیا میں کبھی کوئی ڈراما وغیرہ دیکھتی تھی تو ساتھ ساتھ مجھے اس کا منظر بتاتی جاتی تھی پھر یہ کہ میرے میک اپ اور کپڑوں کی میچنگ کرنے میں میری بڑی رہنمائی کرتی تھی بھائی نے البتہ میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا اگر اس کا بس چلتا تو جانے کیا کچھ کر جاتا مگر یہ کہ وہ چھوٹا بھی تھا اور اس سے زیادہ کر کیا سکتا تھا وہ میری بڑی دلجوئی کرتا تھا اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا اب بھی وہ میری ہر بات مانتا ہے مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں اس کی بیوی یعنی میری بھابی بھی میرا بہت خیال رکھتی ہے بچپن سے ہی میرے ذہن میں بھابی کا ایک عجیب سخاف بیٹھا ہوا تھا مگر میری بھابی کا ساتھ میرے لی بہت اچھا ثابت ہوا اب یہی بھابی مجھے اپنی آنکھوں سے بڑی حد تک دنیا کے رنگ دکھاتی ہے میں یہاں اپنی کزن فرزانہ کا ذکر کرنا بھی ضرور پسند کروں گی فرزانہ بھی مجھے اپنی آنکھوں سے دنیا دکھاتی تھی پھر اس کی شادی ہو گئی تو میں بہت اداس ہو گئی جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو ان لوگوں کا رویہ تکلیف دہی تھا اور اس پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں جن بچوں اور سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی وہ کہتی تھی تم اب کیا کرو گی وہ مجھے ایک طرف بٹھا دیا کرتی تھی تعلیم کہاں تک حاصل کی مجھے اپنی معذوری کے پیش نظر اس بات کا حساس تھا کہ مجھے اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت مضبوط ہونا پڑے گا اور مجھے اپنے اندر خاص صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی اور اپنی عام کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا برنا دنیا جینے نہیں دے گی اس لیے میں نے سوچا جتنی بھی صحیح لیکن تعلیم حاصل کرنا ہوگی میں نے بس میٹرک تک تعلیم حاصل کی تعلیم کی حصول میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ کو تعلیم کی حصول میں بھی مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس تمام صورتحال کے باوجود میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی بڑی مشکل سے مجھے اسکول میں داخلہ دیا گیا میں جس اسکول میں پڑھتی تھی اس اسکول کی ہیڈ میسٹریس آپ ہی سکینہ کا رویہ میں آج تک نہیں بھول سکی اور شاید اسی وجہ سے میں زیادہ پڑھ نہیں سکی ایک دن میرا پیپر تھا تو انہوں نے مجھے کلاس سے باہر بٹھا دیا کہنے لگی تم نارمل لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر پیپر نہیں دے سکتی کیونکہ اس سے دوسرے بچوں پر برا سر پڑتا ہے البتہ اسکول ٹیچر مس رومیلا کے رویہ کی وجہ سے ہی میری تھوڑی بہت پڑھائی ممکن ہوئی ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا ہیڈ میسٹریس سکینہ اور مس رومیلا میں میری وجہ سے اکثر جھگڑا رہا تھا مس رومیلا کہتی تھی کہ آپ ایک نابینہ بچی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں میں سوچتی ہوں اگر ہیڈ میسٹریس سکینہ کا رویہ بھی اچھا ہوتا تو میں بھی آج زیادہ پڑھ لکھ کر سترویس کلکی کو افسر ہوتی ان کے رویہ کی وجہ سے میں احساس کم طریقہ شکار ہو گئی تھی اور انہی کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں نابینہ ہوں اور میں کسی قابل نہیں ہوں آج بھی کبھی کبھی میرے دل سے ان کے لیے بددوا نکل جاتی ہے تم بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی تھی کیا خواب دیکھ رکھے تھے جب میں بینا تھی تو کہا کرتی تھی کہ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی جیسا کہ اکثر بچے کہا کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن پھر مجھے لگا کہ میں تب کچھ بنی نہیں سکتی کیونکہ یہ اندھیریں مجھے کچھ بھی بننے نہیں دیں گے تو میں نے پھر اپنی یہ سوچ بدل لی اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی بھتیجی رامین کو ڈاکٹر بناؤں گی شاپنگ کیسے کرتی ہو کیسے اندازہ ہوتا ہے کیا خرید رہی ہو میں اس مازوری کے باوجود بہت ایکٹیو ہوں اور بہت شاک سے بہا جاتی ہوں شاپنگ پر بھی جاتی ہوں اور ہر طرح کی لوگوں کو فیس کرتی ہوں لوگوں کی اچھی بری ترش و شیری باتیں انجوائے کرتی ہوں اور ان کا جواب بھی دیتی ہوں ایک بار میں شاپنگ کر رہی تھی تو یہ دکاندار نے مجھے مخاطب کر کے کہا کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کتنی پیاری ہیں کاش اللہ آپ کی بینائی بھی بحال رکھتا میں بزار جاتے بھی بالکل بھی نہیں گھبراتی میں بڑے اعتماد سے شاپنگ کرتی ہوں کوئی گائیڈ کرتا ہے کہ دکان میں کیا کیا رکھا ہوئے اس بارے میں امی نے مجھے بہت گائیڈ کر رکھا ہے پیسے شاپنگ کے لئے اکسپ میری بڑی بہن فوزیاں میرے ساتھ جاتی ہیں اب تو دکاندار خود بھی مجھے بہت گائیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ پیر محل چھوٹا سا تو شہر ہے اور سبھی دکاندار مجھے پہچانتے بھی ہیں اس لئے شاپنگ کرنے میں مجھے بالکل بھی مشکل پیش نہیں آتی کاسمیٹکس سے لے کر کپڑوں تک ہر چیز میں خود خرید سکتی ہوں ویسے بھی میری تمام بہنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نائلہ کو سب سے اچھی چیز لے کر دی جائے شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا جب میں تقریباً 18 سال کی تھی تو مجھے آہستہ آہستہ لگنے لگا کہ مجھے کچھ لکھنا چاہیے بلکہ مجھے لگا کہ مجھے شاعری کرنی چاہیے کیونکہ میں پروین شاکر اور احمد فراس کی شاعری بہت شوق سے پڑتی تھی اور ان کی شاعری سے بہت متاثر تھی ان دونوں کی شاعری یوں بھی خواتین کے لیے ہی زیادہ کشش کا باعث ہے اور اکثر نوجوان لڑکیں ان کی شاعری بہت شوق سے پڑتی ہیں ان کی شاعری دل پر بہرہ راست اثر کرتی ہیں شاعری کا شوق عدبی ماحول کی وجہ سے بھی پیدا ہوا جو باتیں میں عام الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی وہ شاعری کی زبان میں آسانی سے کہی جا سکتی ہیں شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا نابینہ لوگوں کے لیے بھی شاعری کی ہے کوئی جی میں نے نابینہ لوگوں کے لیے سفید چھڑی کے انوانسک نظم لکھی ہے اس میں بتایا ہے کہ یہ چھڑی نابینہ لوگوں کے لیے آنکھوں کا کام کرتی ہے اور جس کے ہاتھ میں یہ چھڑی ہو لوگوں کو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس چھڑی کی اہمیت کا حساس کرتے ہیں حالانکہ یہ محض ایک چھڑی نہیں بلکہ ایک علامت ہے اور بہت کچھ پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے اور افثانہ نگاری کرنے کا خیال کیسے آیا معروف نوول نگار امیر احمد کا نوول پیرے کامل اور علیم الحقی کا عشق قین پڑھ کر افثانے لکھنے کا شوق میں پیدا ہوا مجھے عدبی ماحول اور عدبی لوگ بہت پسند ہیں پھر یہ کہ میں ریڈیو بھی بڑے شوق سے سنتی تھی اس سے بھی میرا عدبی ذوق مزید پروان چڑھا اور میری اردو ریڈیو سن سن کر بہت اچھی ہو گئی بلکہ ٹھیک ہو گئی کیا بینہ ہی چلے جانے کی وجہ سے شاعری کرنے کا سوچا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نابینہ ہو گئی تو پھر میں نے شاعری کو اپنی بات کہنے کے ایک ذریعہ بنایا حالانکہ ایسا نہیں ہے میری شاعری کا نابینہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں شاعری میں نے کرنی ہی تھی کیونکہ اس کا مجھے بڑے عرصے سے حساس ہو رہا تھا ریڈیو لسننگ کا شوق اس طرح پیدا ہوا جہاں تک ریڈیو سننے کے شوق کا تعلق ہے تو اس میں وقت بھی اچھا گزر جاتا اور انسان کی معلومات بھی اضافہ ہوتا ہے میں اکثر ریڈیو پر معروف انانسر کمپیار عمرانہ خان کو سنا کرتی تھی پھر آہستہ اہستہ افت الوی اور حیدر عباس مرہوم کے پروگرام بھی بڑے شوق سے سنتی تھی مجھے یاد ہے میری ریڈیو پر اکثر معروف انکار اور صداکار عرفان خوسر سے بھی بات ہوا کرتی تھی وہ مجھے ہمیشہ بیٹی کہہ کر بلاتے تھے کم لوگ جانتے ہیں کہ معروف برادکاسٹر اور پی ٹی وی کے نیوز کاسٹر سید حیدر عباس مرہوم نے بھی مجھے بیٹی بنا رکھا تھا میں آج مختلف ایف ایم پروگراموں میں بہت مقبول ہوں اور بہت اعتماد سے بات کرتی ہوں بہت سے لوگ ایف ایم پر میری گفتگو کا انتظار کرتے ہیں اور میری باتوں کو سراتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ریڈیو کی دنیا میں میرا بہت نام ہے ان لوگوں نے مجھے بہت عزت دی اردو اتنا اچھا بول لیتی ہو اس پر کیسے توجہ دی حالانکہ گھر میں تو ٹھیٹ پنجابی بولی جاتی ہے ریڈیو پروگرام فون ان اور رابطہ اور پھر صبح پاکستان بہت شوق سے سنا کرتی تھی فون ان عمرانہ خان کا جبکہ صبح پاکستان نرگس رشید کیا کرتی تھی نرگس رشید کا پروگرام سن سن کر میری اردو جتنی اچھی ہوگی میں بتا نہیں سکتی اسی طرح ایف ایم ون او فائف ساہی وال بہت سنتی ہوں پریزنٹر الطاف سومرو سے بھی بہت کر سیکھا پھر ایف ایم نائنٹی فائف ٹوبہ بہت سنتی ہوں اس کے پریزنٹر آمیر گھومن بہت کمال کا پروگرام کرتے ہیں ان سب لوگوں نے بہت حوصلہ بڑھایا اور میری بڑی پذیرائی کی جس کے نتیجے میں میرے اندر بات کرنے کا بہت اعتماد پیدا ہوا ایف ایم نائنٹی فائف کے پروگرام مینیجر حامد اقبال گل بھی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اقبال گل پہلے فیصلہ باد میں ایف ایم ون او ون سے وابستہ تھے جبکہ ان دنوں ایف ایم نائنٹی فائف ٹوبہ میں پروگراموں کی منیجمنٹ کرتے ہیں نابینہ لوگوں سے زیادہ بات کرنا اچھا لگتا یا بینہ لوگوں سے بینہ لوگوں سے میری خاصی دوستی ہے ان کے ساتھ عام موضوعات پر ہی بات ہوتی ہے لیکن مجھے نابینہ لوگوں سے بات کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ دوسرے کی باتوں کو زیادہ سمجھتا ہے میرے کچھ ہی عرصے سے نابینہ لوگوں سے زیادہ رابطے شروع ہوئے اس سے پہلے میں بینہ لوگوں کے ساتھ ہی باتچیت کرنا پسند کرتی تھی کیونکہ کئی مشکلات کے باوجود نابینہ لوگوں جیسا ہی طرز زندگی گزارنا چاہتی تھی دوسرا ان سے بات کر کے مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بھی ایک نارمل انسان ہوں نابینہ لوگوں سے باتچیت میں بڑی قباہت یہ ہے کہ وہ بس مایوسی کی باتیں زیادہ کرتے ہیں تو دوسرے نابینے کی محرومی اور مایوسی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تمہاری شائری میں رومینس کا پہلو بہت زیادہ حاوی ہے کیا وجہ ہے جہاں دکھ شائری میں رومینس کے پہلو کا حاوی ہونے کی بات ہے تو ہر انسان پیداشی طور پر رومینس کو پسند کرتا ہے اور شائری میں تو یوں بھی یہ پہلو غالب اور حاوی ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے محبت میں تو شائری کرنی پڑ سکتی ہے لیکن شائری کرنے کے لیے کسی سے محبت کا ہونا ضروری نہیں یوں بھی محبت کا میرا تجربہ کچھ اچھا نہیں ہے اور مجھے اس پر بہت زیادہ یقین نہیں ہے پروین شاکر اور فراس کی شائری میں رومینس کا رنگ تو غالب ہے ہی اور یہی وجہ کہ وہ پڑھنے والوں کو خصوصاً نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہے تمہاری شائری میں کیا خاص بولڈنس ہے میری شائری میں کچھ بولڈنس ہے تو میں عام زندگی میں بھی بولڈ ہی ہوں کچھ بھی کہتے ہوئے یہ عام زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈر یا جھجک سے کام نہیں لیتی مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ مجھے عام لڑکی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا جب لوگ نابینہ سمجھ کر بات کرتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو اپنی معذوری کا زیادہ حساس ہوتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ نابینہ خواتین کے لیے بھی عام لوگوں کی سوچ وہی ہوتی ہے جو عام عورت کے لیے ہوتی ہے جی بلکل یہ بڑے افسوس کی بات ہے زیادہ تر لوگ اس بات کا بلکل لحاظ نہیں رکھتے کہ یہ ایک نابینہ لڑکی یا عورت ہے لہذا ہمیں اس کے ساتھ کیسا بڑھتا ہو بہتر کرنا چاہیے لیکن ہوتا یہ کہ ایک عام مر سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک نابینہ عورت ہے شاید اس کو زیادہ آسانی سے میں اپنے جال میں فسا سکتا ہوں اور اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے زمانہ بہت بدل چکا ہے نابینہ لڑکیاں اپنی عزت و عبرو کے تحافظ کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے بلکہ انہیں خود بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ معاشرہ میں زیادہ تر لوگ اچھی سوچ نہیں رکھتے میرے علم ہے کہ نابینہ لڑکیوں کو نوکلیوں کا جھانسہ دے کر بہت کچھ غلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ غلط کیا جاتا ہے میں تمام نابینہ لڑکیوں سے اپیل کروں گی کہ وہ نابینہ ہیں مگر لاوارس نہیں ہیں انہیں بہت محتاط رہنا چاہیے پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نابینہ لوگوں کی چھٹی ہز بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی اچھی بری نیت کو سمجھنے کی صلاحیت خوب رکھتے ہیں میری اپنی چھٹی ہز بھی بڑی تیز ہے اور مرد مجھ سے باتیں کرتے بہت سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں اول تو میں مردوں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی لیکن جس کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ یہ سمجھدار ہے اس سے بات کرتی ہوں مثال کے طور پر ریڈیو کے لوگ بہت اچھے ہیں اور میں ان سے بلا خوف بات کر لیتی ہوں زیادہ تر ایف ایم ریڈیو پر بات کرتی سنائی دیتی ہوں وہاں کیا باتیں کرتی ہوں یوں تو میں ریڈیو پر ہر موضوع پر بات کر لیتی ہوں لیکن زیادہ تر ریڈیو والے مجھے خود موضوع دیتے ہیں ریڈیو والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نائلہ ہر موضوع پر فوری طور پر بات کر لیتی ہے اور میں بڑے اعتماد سے بات کرتی ہوں کیونکہ اتنے پروگراموں میں میں نے شرکت کی ہے کہ اب ایک اعتماد کے ساتھ ساتھ اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیا نہیں میں سیاست مذہب اور معاشرتی مسائل پر بڑے اچھی گفتگو کر لیتی ہوں اور اس سلسلے میں ایف ایم کے مختلف پریزنٹرز کو غور سے سنتی ہوں کہ وہ کس طرح سے بات سے بات نکال کر بات کرتے ہیں اور شاید اسی لئے کئی بار ایف ایم ریڈیو جا کر خود وہاں پریزنٹرز کے ساتھ بیٹھ کر بھی کئی پروگرام کیے ہیں نابینا لوگوں کی حالتظار اور ان کے مسائل پر بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے اپنا کلام بھی سناتی ہو سامین کو جی بالکل میں اپنا کلام سناتی ہوں اور اقصر سننے والے مجھے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ اپنا کلام سنائیں کچھ خواتین تو میرا کوئی ریڈیو پروگرام جس میں میں اپنا کلام سناتی ہوں وہ ریکارڈ کر لیتی ہیں اور پھر میرا کلام یاد کر کے اسے ریڈیو پر لائف سناتی ہیں سامین تمہارے شوق یا تمہاری شاعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں میری شاعری پر لوگ بڑھ اچھے تفسرے کرتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں میری شاعری کی ایک فین لڑکی صدرہ آج میری بہترین دوستوں میں شامل ہے اس کے ساتھ شاعری کے حوالے سے ہی تعریف ہوا تھا یعنی وہ ریڈیو لسنر تھی اور مجھے سن سن کر میری بھی فین ہو گئی اور آج ہم بہترین صحیح لیا ہیں اسے میری شاعری بہت ہی پسند آتی ہے اسی طرح پندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور بھی کتنے لوگ میری شاعری پسند کرتے ہوں گے اسی طرح لوگوں کی طرف سے حوصلہ افضائی کی وجہ سے میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں پھر یہ کہ میں ایف ایم ریڈیوز پر اکثر نابینہ افراد کے حقوق کی بات بھی کرتی ہوں ایف ایم ریڈیوز پر کیا تم نابینہ افراد کے حقوق کی بات بھی کرتی ہو جی ہاں اکثر بات ہوتی ہے لیکن پندرہ اکتوبر کو نابینہوں کے عالمی دن کے حوالے سے تو ایف ایم ریڈیوز پر بات ضرور ہوتی ہے اور اس حوالے سے خاص طور پر ایف ایم نائنٹی فائف کے پریزنٹر آمیر گھومن تو مجھے ضرور لائن پڑھ لیتے ہیں اسی طرح نابینہوں کے عالمی دن پر ریڈیو پاکستان والے بھی مجھے ضرور لائن پڑھ لیتے ہیں اور نابینہوں کے حوالے سے میرے تاثرات ضرور پیش کرتے ہیں اور اس پر مجھے خوشی کا حساس ہوتا ہے نابینہ افراد تمہارے اس جدوجہد کی تعریف بھی کرتے ہیں یا نہیں جی کرتے ہیں مگر بہت زیادہ نہیں پھر بھی میرا کام ہے کہ میں ان کے لیے جدوجہد کرتی رہوں نابینہ لوگوں میں بھی بڑی جالسی ہوتی ہے کہ کوئی بہت زیادہ کام کر کے آگے آنا چاہتا ہے اور اپنا مقام بنانا چاہتا ہے اور وہ شاید اس سے جالس ہوتے رہتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ ان کو مضبط سوچ رکھنی چاہیے میں خود نابینہ ہوں مگر میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ بعض نابینہ افراد میں یہ پرابلم ضرور ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے کیا اس کی کوئی مثال دے سکتی ہو اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جیسے جیسے مختلف ایف ایم ریڈیوز پر میری شرکت کے حوالے سے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ میں کتاب لکھ رہی ہوں اور اس کی تیاری میں کوئی رہنمائی کر رہا ہے اور پھر اس کو کمپوز بھی خود ہی کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دھوہ اٹھتا نظر آ جاتا ہے یا دھوہ کی کچھ بو آ جاتی ہے اکثر نابینہ افراد بہت کریتے ہیں کہ آپ کو ایسا کون سا بندہ مل گیا جو اتنی ہمت اور محنت سے بلا غرض آپ کی کتاب کی تیاری میں آپ کی مکمل مدد کر رہا ہے ظاہر ہے کہ جب تک کوئی لکھنے والا نہیں ہوگا ایک نابینہ کتاب شفتوانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تمہارے بارے میں بہترین تفسرہ جو کسی لسنر نے کیا ہو جی اکارا کے ایک پروفیسر ہے مجھے اب ان کا نام یاد نہیں انہوں نے ایک بار ریڈیو پر مجھے سن کر کہا تھا کہ مجھے بہت عرصے بعد بتا چلا کہ نائلہ ایک نابینہ لڑکی ہے کیونکہ اس کے آواز کی شوقی سے لگتا ہے کہ یہ ایک بہتی شوق اور چنچل لڑکی ہے اور کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ایک نابینہ لڑکی اتنی شوق اور چنچل بھی ہو سکتی ہے ان پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ نائلہ کو ریڈیو پر سن کر لگتا ہے جیسے درخ پر کوئی چڑیا جائے چاہا رہی ہو یہ میرے بارے میں بہترین تفسرہ تھا جو کسی نے ریڈیو پر مجھے سن کر کیا تھا اس کے علاوہ میری لسنر دوست صدرہ ہے جو میرے بارے میں بڑے اچھے تفسر کیا کرتی تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی طرح بہت سے لوگ میرے نابینہ ہونے کے باوجود اتنا ایکٹیو ہونے کی وجہ سے میرے بارے میں کتنے اچھے اور حوصلہ افزت افسرے کرتے رہتے ہوں گے جب تم یہ سوچا کرتی تھی کہ اپنی شائری کا مجموع چھپا ہوگی تو کیا سوچا کرتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا میں سوچا تو ضرور کرتی تھی لیکن پھر آخر میں مایوسی حصے میں آتی تھی کہ کون اتنے پین لے کر لکھے گا کہاں سے لکھواؤں گی کون کون کہاں بیٹھ کر اتنا وقت نکال کر اس کو لکھے گا اور پھر اسے کمپوز بھی کرے گا پھر اس کے علاوہ کتاب کی پروف ریڈنگ ڈیزائننگ اور چھپوائی سمیت اچھے خاصے مرحل ہوتے ہیں اور یہ سب سوچ کر میں سوچا کرتی تھی کہ بظاہر یہ بات ناممکن نہیں دکھائی دیتی ہے میری بہنوں سمیت کئی لوگوں نے حامی بھری لیکن کوئی بھی اتنا وقت نہیں نکال سکا کہ باقاعدہ میرے ساتھ جڑ کر کتاب لکھتا آخر معروف صحافی ایسیم تقویم نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ یہ کتاب میں مکمل کرواؤں گا اور وہ اس کے لئے آمادہ ہو گئے میں تین تین چارچار ایسیم ایس کی صورت میں کچھ نہ کچھ لکھ کر ایسیم تقویم کو سینڈ کر دیا کرتی تھی تو وہ اسے کمپیوٹر پر کمپوز کر دیا کرتے تھے ایک ایسیم ایس میسج سے دو سو صفحے کی کتاب کمپوز کرنا معانے رکھتا ہے پھر وہ کمپوز کر کے مجھے سناتے بھی رہتے تھے کہ تم نے جو سینڈ کیا تھا وہ یہ لکھا گیا اب اس میں کہیں غلطی ہے یا کوئی حصہ سپیلنگ کی سمجھ نہ آنے کی وجہ سے ٹھیک سے کمپوز نہیں ہوا تو وہ اس کی کریکشن کرتے تھے برائرہ اس فون پر بھی لکھوا سکتی تھی مگر اس کے لئے ہر وقت ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا ایسیم ایس میں یہ تھا کہ ایسیم ایس تقویم کے موبائل میں محفوظ رہتے تھے اور وہ اپنی سہولت کے مطابق اسے کمپوز کر لیتے تھے میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے کہ یہ کام ایک باشاہو شخصی کر سکتا تھا اور شاید اس کے لئے اللہ تعالی نے ایسیم تقویم جیسی شخصیت کو جن رکھا تھا سماجی تقریبات میں شرکت کرتی ہو جی سماجی تقریبات میں بہت شوق سے شرکت کرتی ہوں میں ایسی تقریبات میں شرکت کرنے سے بلکل بھی نہیں گھبراتی ہوں خاص طور پر نابی ناؤں کے حوالے سے کوئی تقریب ہو تو میں بہت شوق سے شرکت کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ نابی ناؤں کی آواز بن جاؤں تاکہ ان کے لئے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں عبادت سے کتنا لگاؤ ہے کتنا وقت اس میں گزارتی ہو جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو ہر انسان کی یہ عادت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار شخص بہت پسند ہے کیونکہ عبادت اللہ اور بندے کے درمیان ایک رب پیدا کر دیتی ہے اور جب اللہ اور بندے کے درمیان رب رہے گا تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے انسان کچھ بھی نہ ہو مگر اس کا اللہ سے تعلق بنا رہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور کوئی شخص جو دنیاوی اعتبار سے خواہ کتنا ہی بڑا اور مالدار شخص کیوں نہ ہو اگر اس کا اللہ سے تعلق نہیں تو وہ بہت ہی خسارے میں ہیں کیونکہ اس میں اور اللہ تعالی میں فاصلہ ہے اور فاصلہ اس شخص نے پیدا کیا ہے ورنہ اللہ تو شعرق سے نزدیک رہنا پسند کرتا ہے یہ بندہ ہی بدنصیب ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہم سے دور ہی رہے کیونکہ اس کی ساری امیدیں دنیا سے ہوتی ہیں گو کہ اس کے پاس بن مانگے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ اسے دیتا بھی ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے اسے مانگنے کا عمل بہت پسند ہے دوسری طرف جس پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں دراصل اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو اس کے مانگنے کا انداز اچھا لگتا ہے ورنہ وہ اس کو بھی بنا مانگے والے کی طرح دے سکتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ جس شخص کے پاس بہت مال دولت ہے اللہ پاک اس سے راضی ہے یوں تو اللہ پاک کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے اللہ پاک نے یہ ضرور فرمایا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے ناراض ہے بلکہ اللہ اس کے سبر کرنے کے عوض دنیا و آخرت میں اس کو خوب نوازتا ہے پھر یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس نے یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالی دولت والوں کے ساتھ ہے ہمیشہ اللہ پاک سے ہی مانگتے رہو وہ ایک دن ضرور عطا کرتا ہے اس بات کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے جس کو دولت نہیں دی تو وہ سبر کرے اور سبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے میرا خیال ہے کہ اللہ کے دینے میں اور شیطان کے دینے میں بہت فرق ہے جن لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے وہ سے عیاش اور خضلیات میں خرش کرتے ہیں اور کبھی انہیں اللہ کے آگے جھکنے کی پرست نہیں ملتی یہ دراصل شیطان کی عطا ہوتی ہے اور وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے وہ مستقین پر خرش کرتے ہیں ہمیں کبھی بھی مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے مانگتا رہنا چاہیے دراصل اللہ کو کسی کا مانگنا اچھا لگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ وابستگی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اپنے بندوں کے دل میں اللہ تعالی رہتا ہے اور جب آپ اس بندے کے قریب بیٹھیں گے تو اس کے وسیلے سے ہی آپ بھی اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے زندگی میں کوئی ایسی شخصیت جس کو روحانی ہونے کا درجہ دیتی ہو پہلے میرا کوئی مرشد نہیں تھا اور میں سوچا کرتی تھی کہ کس سے بیعت کروں ہمارے پیر محل میں ایک روحانی شخصیت ہے ان کا نام پیر سید منور علی شاہ ہے جب میں نے ان سے بیعت کی تو مجھے بڑا کچھ ملا اور میری زندگی میں بڑی اچھی تبدیلی آئی دراصل مجھے خواب میں آئے تھا کہ میں ان سے بیعت کرلوں اور اس طرح میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں بڑی خوش خسمت ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی وہ بھی سید ہیں اور اسم تقویم جو میری کتاب لکھ رہے ہیں وہ بھی سید ہیں اس حوالے سے بھی میں بڑی ہی خوش خسمت ہوں میرا اللہ سے کچھ اس طرح کا رشتہ ہے کہ جو کام ہونا ہوتا ہے وہ بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں ہونا ہوتا اس کا بھی مجھے علم ہو جاتا ہے مجھے خواب آئے کہ تمہارا بھانجا پیدا ہوگا اور اس کا نام یہ رکھنا اور پھر میرا بھانجا ہی پیدا ہوا اور اس کا خواب والا نام یعنی احمد آیان ہی رکھا میں نے خواب میں انہیں بتایا کہ پہلے میری بہن کی ایک بیٹی تھی اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ اس کو ایک بیٹے سے نواز دے وہ مجھے دعا کرنے کیلئے کہتی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک بیٹا عطا کر دیں جس پر میں بہت دعا کرتی تھی اور آج ماشاءاللہ اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا تھا اب تمہاری بہن کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام احمد آیان رکھنا اور خواب کے ٹھیک پانچ ماہ بعد بیٹا پیدا ہوا اسی طرح مجھے اپنی بھتی جی کبھی خواب نہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں آ رہی ہے عام طور پر اپنی عبادات اور نمازوں میں کیا دعائیں کرتی ہو میں عبادات میں عام طور پر یہ دعائیں کرتی ہوں کہ میری دنیا بھی بہت اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو میں دعا کرتی ہوں اللہ مجھے دنیا کے دھوکوں سے بچانا اور ہمیشہ دیندار لوگوں سے ملوانا ہم نے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے مگر کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی لوگوں کو دنیا ہی کی فکر ہوتی ہے مگر میں ہمیشہ آخرت اچھی کرنے کا سوچتی ہوں نابینا ہونے پر اللہ تعالیٰ سے شکوا تو کرتی ہوں گی میں نے کبھی اللہ سے گلا نہیں کیا بلکہ میں نے تو کبھی نابینا ہونے کبھی گلا نہیں کیا اللہ میاں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اس لیے تو انہوں نے مجھ سے میری دونوں آنکھوں کی بینائی چھین لی اللہ سے شکوا وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور ان کی سب امیدیں دنیا سے لگی ہوتی ہیں لیکن میری امید میرا یقین میرے رب پر ہے آنکھوں کا علاج کروانے کی کوشش تو بہت کی ہوگی کہاں کہاں رابطے کیے علاج کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ کوئی جگہ یا ڈاکٹر نہیں چھوڑا جہاں جانا ممکن تھا حتیٰ کہ میں علاج کے لیے کسی کے کہنے پر اخوانستان گئی لیکن ممکن نہ ہو سکا پیروں فقیروں تک کو بھی نہیں چھوڑا ایک روحانی شخصیت نے علاج کیا اور کہا کسی موت والے گھر میں نہ جانا اس کا فائدہ ہوا اور مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا مگر پتہ نہیں کیسے کہیں کسی کے ساتھ موت والے گھر میں چلی گئے تو جتنا نظر آنا شروع ہوا تھا وہ بھی نظر آنا بند ہو گیا میرے والدہ نے میرے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس حوالے سے میں بہت مطمئن ہوں کئی دوسرے ملکوں تک میں میری میڈیکل رپورٹس بھیجی گئیں ان دنوں میرے ڈیڈی کو باغات سے بہت آمدن ہوئی اور انہوں نے تمام پیسہ میرے علاج پر لگا دیا مگر علاج ممکن نہ ہو سکا پھر آج سے سات آٹھ برس قبل ایک قرندر نے میری آنکھوں پر دم کیا تو مجھے ہلکی ہلکی سے سائے نظر آنے لگے جو آج تک مجھے محسوس ہوتا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا علاج روحانی طور پر ہی ممکن ہے حکومت کی نابینا افراد کی پالیسیوں کے بارے میں کیا کہو گی ان سے مطمئن ہو نابینا لوگوں کے لئے حکومتی پالیسیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس ہمارے سے کوئی خاص پالیسی نہیں ہے البتہ میں شہباز شریف سے بہت خوش ہوں کہ انہوں نے معذوروں کے لئے بہت کچھ کیا ویسے یہ بات اچھی ہے کہ ماضی کے نسبت اب نابینا لوگ عام سکولوں کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں میری تجویز ہے عام تعلیمی داروں میں بھی پہلی سے پانچوی تک سلیبس میں یہ بتائے جائے کہ ایک نابینا شخص کے ساتھ کیسا سروق کرنا چاہیے یعنی اسے سڑک کیسے پار کرانی ہے اور یہ کہ کسی مشکل کے صورت میں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے پیداری سطح پر ہی پتا چل جائے کہ نابینا بچوں اور لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے یا ان کے ساتھ کیسے کھیلا جا سکتا ہے اکثر دیکھنے میں آئے کہ پاکستان میں سفید چھڑی والوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دنیا بھر میں دی جاتی ہے برطانیہ میں نابینا لوگوں کو سڑک پار کرانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹرافک روگ دی جاتی ہے لوگ جس شخص کے ہاتھ میں سفید چھڑی دیکھتے ہیں اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور ٹرافک بھی روگ دی جاتی ہے میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ٹرافک نظام ہو کہ نابینا افراد کو سڑک پار کرنے میں مشکلات پیش نہ آئے بیسے تو ہر شہر میں نابینا لوگوں کے لیے تعلیمی دارے قائم ہیں پنجاب میں نابینا لوگوں کے لیے سپیشل گاڑیاں تک ہیں جن پر خاص ہینڈل لگے ہیں جن کی مدد سے نابینا ان پر آسانی سے سوار ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی حالانکہ میرے والد کی خاص جماعت ہے مگر میں یہ کہوں گی کہ اس کو دوبارہ حکومت ملی مگر اس نے کبھی نابیناوں کے لیے کچھ نہیں کیا جہاں تک ملازمتوں کا تعلق ہے اس میں نابینا افراد کے لیے بڑی مشکلات ہیں آخرینیں مایوسی ہی ہوتی ہیں اب عمران خان کی حکومت آگئی ہے ان کو اس حوالے سے بہت کچھ کرنا چاہیے مجھے اور کئی اور نابینا افراد کو عمران خان سے بڑی امید ہے کہ وہ ایک اچھے لیڈر ہے کیا تم خود صفید چھڑی استعمال کرتی ہو جہاں تک صفید چھڑی استعمال کرنے کا تعلق ہے تو میں یہ استعمال نہیں کرتی دوسرا ایک اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ایک تو میں اکیلی گھر سے نہیں نکلتی ولکہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے البتہ جو لوگ صفید چھڑی استعمال کرتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے سنا ہے کہ تم نابینا افراد کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو میں مستقبل میں نابینا افراد کی فلا بیعبود کے لیے کتارہ بنانا چاہتی ہو تاکہ جو نابینا افراد ہیں پھر بے روزگار بھی ہیں اور جن کی شادیاں نہیں ہو سکی ان کے لیے کچھ کیا جا سکے میری دعا ہے کہ کوئی نابینا نہ ہو تمہارا خاندان ایک سیاسی خاندان ہے وارد بن ازیر کے بہت نزدیک رہے کیا تمہیں بھی سیاست سے کچھ دلچسپی ہے جی مجھے سیاست میں بڑی دلچسپی ہے اور میں چاہتی تھی کہ پاکستان کو کوئی اچھا حکمران ملے تاکہ ملک خوب ترقی کرے اور اب ہمیں عمران خان کی صورت میں ایک اچھا حکمران مل گیا ہے یوں بھی عمران خان میری پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں جہاں تک بینظیر بھٹو کا تعلق ہے تو وہ ایک عظیم لیڈر تھی لوگ ان کو بہت کافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا اب لوگ زرداری اور بلاول کے ساتھ ان جیسا پیان نہیں کر سکتے اور ان کی طرح ووٹ نہیں دے سکتے بینظیر بھٹو سے عقیدت کا جہاں تک تعلق ہے میں ہر سال ان کی برسی پر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہوں اور ان تک ثواب پہنچاتی ہوں عالمی شخصیات میں کون کون سی پسند ہے عالمی شخصیات میں مجھے شہزادی دیانہ بہت پسند تھی کیونکہ وہ انسانی بھلائی کے لیے بہت کام کر دی تھی وہ غیر مسلم تھی لیکن انسانیت کا بہت درد تھا ان کے دل میں اس کے علاوہ سابق امریکی صادر بل کلینٹن کی شخصیت بہت پسند ہے ملکی شخصیات میں شہباز شریف پسند ہے کیونکہ وہ نابینا افراد کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں انہوں نے نابینا لوگوں کے لیے ڈیلی ویجز کی نوکریاں شروع کی ہیں میرا مشفرہ یہ ہے کہ ان ڈیلی ویجز کو مستقل کر دیا جائے سماجی تقریبات میں شوق سے شرکت کرتی ہو جی ہاں میں اس حوالے سے بہت باعتماد ہوں تقریبات میں شوق سے جاتی ہوں کیونکہ ایک تو اس سے کچھ تفریقہ پہلو نکل آتا ہے دوسرا لوگوں سے ملنے جلنے سے بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے میں نابیناوں کے حوالے سے تقریبات میں بھی بہت دلچسپی کے ساتھ شرکت کرتی ہوں جبکہ شادی بے اور دیگر تقریبات میں بھی بڑے احتمام اور تیاری کے ساتھ جاتی ہوں نابیناوں کے حوالے سے تقریبات میں تقریریں بھی کرتی ہو جی ہاں کئی تقریبات میں تقریر کرنے کا موقع ملا میں اس کے لئے باقیتہ تیاری کر کے جاتی ہوں ریڈیو پروگراموں میں شرکت کرنے سے بھی میرے اندر بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بڑی حد تک پیدا ہو گیا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتی ہوں ریڈیو کی وجہ سے مجھے بولنے کا سلیقہ آ گیا اور مختلف تقریبات کا احتمام کرنے والوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے اس لئے وہ مجھے خاص طور پر مدعو کرتے رہتے ہیں شادی کے بارے میں کیسے سوچا ہے شادی ضروری ہے اور سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نکاح ضرور کرو جہاں تک میری شادی کا تعلق ہے میں اس حوالے سے یہ رائے رکھتی ہوں کہ شادی ضرور کروں گی مگر مجھے بہت کم ایسے لوگ ملے جن کو میں انسانوں کی صف میں کھڑا کر سکتی ہوں زندگی میں میرا اس حوالے سے بڑا تلف تجربہ ہے کہ ہمارا مرد عمومی طور پر انسانی اور اخلاقی اصاف سے آ رہی ہے ہم انسانوں کے جنگل میں رہتے ہیں جہاں زیادہ در جانور ہیں اگر کوئی انسان ملے تو ضرور شادی کروں گی میں چاہتی ہوں کوئی ایسا شخص ملے جو وسیل قلب اور وسیل نظر ہو یہ نہ ہو کہ مجھنا بینے سے شادی کر کے احسان جاتا ہے اور مجھے چادر اور برقے میں لپٹ کر ایک طرف رکھ دے اور میری زندگی اور بھی اندھیری ہو جائے میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے خوب گھومائے پھر آئے اور اپنی آنکھوں سے دنیا دکھائے تاکہ میری زندگی میں خوشگوار تبدیلی امید اور روشنی کی گرن پیدا ہو اگر اندھیری ہی جاری رہنے ہیں تو پھر اب بھی وہ میری زندگی میں موجود ہیں لڑکیاں تو ویسے ہی بہت حساس ہوتی ہیں اور پھر نابینہ لڑکیاں تو اور بھی زیادہ ہوتی ہیں نابینہ لڑکی کی ایسے انسان سے شادی ہونی چاہیے جو دیکھ سکتا ہو اور اچھی سوچ کا مالک ہو اور اس کا بہت خیال رکھنے والا ہو میرا خیال ہے اگر کوئی نابینہ لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کی دنیا تو بہتر ہے ہی اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی میں تو روشنی کی مطلعاشی ہوں جیسے میرے ماں باپ کو میرے دوسرے بہن بھائیوں کی شادیوں کے فکر رہتی تھی میں نے کبھی محسوس نہیں کہ کہ انہیں میری شادی کی بھی ایسے ہی فکر ہے انہیں صرف یہ تھا کہ اس کی تمام ضروریات اچھی طرح سے پوری کر دی جائیں اور وہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے پوری کی بھی ہیں لیکن میری شادی کے بارے میں بھی سنجید کی سے سوچنا ان کی ذمہ داری تھی نابینہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسا لگتا ہے میرا نابینہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بہت کم رہا ہے گو کہ میں خود بھی نابینہ ہوں لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے اور میں اسی کو لے کر آگے چلتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ نابینہ لوگوں سے مل کر اور زیادہ مایوسی بڑھ جاتی ہے اس لیے میں مزید مایوسی کو نزدیک آنے دینا نہیں جاتی میں بینہ لوگوں سے زیادہ ملتی جلتی ہوں کیونکہ وہ آپ کو دنیا دکھانے کی اہلیت رکھتے ہیں بشرتے کہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا اور ان میں عقل ہو نابینہ انسان کے ساتھ دوستی اور ملنا جلنا ایک آرٹ ہے یہ ہر کوئی نہیں جانتا مثال کے طور پر میری ایک بینہ سہیلی فرزانہ تھی جو مجھے اسی طرح دنیا دکھاتی تھی جیسے سب کچھ میرے سامنے ہو اور آج بھی وہ میرے ساتھ دوستی نبھاتی آ رہی ہے اگر وہ کسی بھی تقریب میں میرے ساتھ موجود ہو تو وہ بہت پیار سے سب کچھ بتاتی ہے اور انجوائے کراتی ہے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہاں کچھ عرصے سے جب سے میں نے سماجی تقریبات میں شرکت کرنی شروع کی ہے تو اب کچھ نابینہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہوا ہے لیکن ان کے ساتھ بھی محدود سطح پر ہی ملاقاتے رہتی ہیں آپ دیکھیں کہ ایک تقریب میں سو ڈیڑ سو لوگ ہوتے ہیں مگر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سو لوگ وہاں موجود ایک نابینہ شخص کو انجوائے نہیں کرا سکتے بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اسے سرسری سی ہیلو ہائے کر لی اور پاس سے گزر گئے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا اچھی طرح جی بہلا جا تاکہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو اسے یہ بتا جا کہ تقریب میں کیا کیا ہو رہا ہے نابینہ افراد کے ساتھ کس نویت کی گفتگو ہوتی ہے نابینہ افراد ایک دوسرے کے مسائل پر بات کرتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور انہیں زندگی کا بلکل پتہ ہی نہیں ہوتا تو انہیں اچھی باتیں بتائی جا سکتی ہیں اور میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اندر ہمت اور حاصلہ پیدا کیا جائے اور یہ ایک نیکی بھی ہے میں تو ویسے بھی نابینہ افراد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ان کے زندگیوں میں اچھی اور خوشگوار تبدیلی آ جائے نابینہ افراد میں بھی عام لوگوں کی طرح بہت خامیہ ہوتی ہیں جن میں سے ایک یہ کہ وہ اپنے ہی نابینہ بہن بھائیوں کی خوششی اور ترقی سے بڑے حاصد ہوتے ہیں حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے بعض اوقات وہ بھی زندگی میں بہت زیادہ نقروں سے کام لیتے ہیں اور یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے میں سمجھتی ہوں نابینہ افراد کی رہنمائی ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی اخلاقی اقدار سے آج نہ ہو سکیں سننا تم تصویریں بہت شوق سے اترواتی ہو اور وہ بھی بہت فورٹوجینک جی مختلف تقریبات یا شادی بیعہ وغیرہ میں میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کے جاتی ہوں بلکل ایسے جیسے ایک بینہ لڑکی تیار ہوتی ہے اور تصویر اتروانے کے لیے بہت بیتاب ہوتی ہے میں یوں بھی اپنے تمام بہن بھائیوں سے زیادہ شوق اور چند چلوں مجھے پتا ہے کہ کس انداز سے تصویر اتروانی ہے مجھے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس کی تصویر کیسی آئی ہے اور میری تصویر کیسی آئی ہے پھر اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بہنیں بھائی اور سہیلیاں بھی بتاتی رہتی ہیں کیا تم اپنے بہن بھائیوں کے رویے سے مطمئن ہو میں اپنے بہن بھائیوں کے رویے سے بہت مطمئن ہو میں خود بھی ان سے بہت اچھی ہوں اس لیے بدلے میں انہیں بھی میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنا پڑتا ہے میرا ایک ہی بھائی ہے اور وہ میری کائنات ہے اور میں اسے ایسے چاہتی ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچے سے بیار کرتی ہے اسی طرح اس کی بیوی اور بچے بھی مجھے بہت عزیز ہیں موبائل ٹیکنالوجی سے نابینہ کے ساتھ تک استعبادہ کرتے ہیں میرے پاس ٹاکنگ موبائل ہے اس سے بہت سہولت ہو گئی ہے میں بڑی آسانی سے میسیجنگ کر لیتی ہوں بلکہ آپ دیکھیں کہ میں نے تو یہ پوری کتاب ہی میسیج کے ذریعے لکھوائی ہے سر تقویم کو چھوٹے چھوٹے میسیجز پر مشتمل اپنی تحریریں بھیجتی رہتی تھی اور وہ اس کو خود ہی کمپیوٹر پر کمپوز کرتے تھے اس طرح دوسو صفحات کی کتاب شائع ہو گئی جب میرے پاس ٹاکنگ موبائل نہیں تھا تو بڑی مشکل ہوتی تھی موبائل ٹیکنالوجی سے نابینہ افراد بہت اچھی طرح مستفید ہو رہے ہیں اور اب تو دن بدن نابینہ افراد کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ سہولیات آ رہی ہیں اور میں ایسی کسی بھی ٹیکنالوجی پر نظر رکھتی ہوں حکومت کو البتہ یہ چاہیے کہ نابینہ افراد کے لیے یہ سہولت بہت سستی بلکہ مفت ہوئے چاہیے تاکہ ان کو سرکاری سطح پر کوئی سہولت تو فرام ہو سکے یہاں پر پارٹ ٹو کا اختتام ہوتا ہے آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ ٹری سمانت فرمائیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی افٹیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکرپشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارٹس اپ گروپ جوائن کریں شکریہ